الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی خواتم الانبیاء والمرسلین وعلیٰ علیہ وآلہ وسلم علیہ وآلہ وسلم اما بعد میرے دینی بھائیو اور دوستوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو حضرت صالحہ ابن نسمار اور حضرت زافر ابن خبو خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حارث ابن مولک رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے حارث تم کس حال میں ہو اللہ کے فضل سے میں ایمان کے حالات میں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دہریافتہ فرمایا کہ سچے مومن ہو انہاں نے عرض کیا سچے مومن ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سوچ کر کہو ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے تمہارے ایمان کی کیا حقیقت ہے یعنی تم نے کس بات کی حضا سے اے تے کر لیا کہ میں سچا مومن ہوں میری بات کی حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنا دل دنیا سے ہٹا لیا رات کو جاتا ہوں دن کو پیسہ رہتا ہوں یعنی کی روزہ رہتا ہوں جنت والوں کی آپس کی ملاقاتوں ملاقات کا مجھر میرے آنکھوں کے سامنے رہتا ہے اور گویا کہ میں اپنے کانوں سے دوزخ کی چیختے پکاریں سنگا ہوں یعنی جنت اور دوزخ کا تصور ہر وقت رہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گفتہ دو سن کر اشارت فرمایا آریس تم ایسے مومن ہے جن کا دل ایمان کے نور سے روشن ہو چکا ہے بس اللہ تعالیٰ سے کہنے سنگے سے جانا ہمیں عمل کرنے والے بنا دیں موسیقی